انجمہ تاجران پنجاب اس کے اب بیسک مین اغراض و مقاسد جو ہیں وہ جو عام ہمارا تاجر ہے جو میڈر کلاس تاجر ہے جس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ہم جو ہمارا چھابڑی والا ہے وہ بھی ہمارا تاجر بھائی ہے اس کے بعد جو ٹھیلے والے ہیں وہ بھی ہمارے تاجر بھائی ہیں جنہوں نے اپنی روزگار کیلئے شڑکوں پر لگائے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے تاجر بھائی ہے اس سے لے کر پھر بیسک مین جو ہمارا تاجر ہے وہ ہمارا میڈر کلاس تاجر طبقہ ہے جو کہ چھوٹی چھوٹی مارکٹو سے لے کر بڑی بڑی مارکٹو تک محیط ہے تو ہمارا مین جو ابچیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ ان کی دلیز پر حلک کیے جائیں ایسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو لور کلاس طبقہ ہے ان کے لیے جیسا یہ بنا ریگولیشن والے تہ بزاری والے نجاز آکے ان کو تنگ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے آواز انشاءاللہ ہم بنیں گے میرا تعلق میڈل کلاس تاجر طبقے سے ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ پندرہ سال سے کوئی قیادت میں تاجروں کی قیادت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی آپ دیکھیں وہی لیڈر جو ہے وہ گزشتہ پندرہ سال سے میں دیکھ رہا ہوں بیٹھے میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ایک دفعہ اس کے خلاف سٹرائک سے ناؤنس کرتے ہیں بعد میں کوئی ٹارگٹ پورا کیے بغیر تاجروں کے حقوق لیے بغیر انڈرگراؤن سیٹلمنٹ کرتے ہیں اور اپنے مفادات کو مدے نظر رکھتے ہیں اپنے مفادات کے اوپر جو ہے سب کو آگے لگا جاتے ہیں تو انجمنت کیونکہ میرا تعلق میڈل کلاس طبقے سے ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میڈل کلاس طبقے کے مسائل وہ خود اٹھ کر حل کرے میں نے ابھی لاس جو ہے جو وزیر پانی و بجلی سے ملکات کی ہے تو اس میں میسیج پوری طرح دیا ہے کہ آپ کی میر بنی ہے انہوں نے اس کے اوپر خیر ایکشن لیا ہے یہاں پر فیسکو میں حلچل مچی ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے کیونکہ تکلیف میں ہوں میں نے دیکھا کہ ہماری آواز کسی بڑی تنظیم نے بلکل نہیں اٹھائی اب ہم انشاءاللہ خود آئے ہیں تو خود اپنی آواز جو ہے اٹھائیں گے اور آواز اب صرف کون اور سٹی کی نہیں ہوگی یہ پورے پنجاب اور پاکستان سے اٹھے گی ہر تاجر مرکیٹ اس کے لیے کھڑی ہوگی اور یہ فیسکو والے یاد رکھ لیں کہ ان کو